اسلام علیکم بیوز میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ انیسا کی آیت نمبر اے ٹو کی ایکسپوزیشن کریں گے اس آیت میں قرآن کریم کی محکمیت کے متعلق بات کی جاری ہے قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرنے کی بات کی جاری ہے اور اس سوال کا جواب دیا گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے ہی نہیں یہ تو پہلے دور کے لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ بنابنوں لیں آتے ہیں کسی نے کچھ ایتیں بنا لیں کسی نے کچھ ایتیں بنا لیں اور یہ جمع کر کے ایسے وہ لے آئے ہیں یہ آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں بہت بڑا اطراز ہے ان کا قرآن کے اوپر لیکن اس کے اندر اگر غور کریں تو اس میں زیادہ تر جو قصور وار ہیں وہ مذہبی طبقہ ہے قرآن کریم کے اوپر جو اطراز ہوتا ہے ایک تو وہ لوگ ہیں جو سیرے سے ہی قرآن کے منکر ہیں وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے یعنی اللہ کو بھی نہیں مانتے جو قوم یا جو لوگ اللہ کو ہی نہیں مانتے جو زہر ہے وہ تو اس کی کتاب کو بھی نہیں مانتے وہ تو وحی اور وحی کا جو ذریعہ تعلیم ہے اس کو بھی نہیں مانتے تو وہ تو بالکل ایک علیہ در لوگ ہیں لیکن جو لوگ قرآن کی بات بھی کرتے ہیں اور پھر وہ اطراز بھی کرتے ہیں ایکشلی ان کا جو اطراز ہوتا ہے وہ اس لئے نہیں کہ انہوں نے قرآن کو خود پڑھا ہے اگر وہ قرآن کو خود پڑھ لیں اس کے اوپر غور فکر کر لیں تو ان کے بہت سارے اطراز تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہوتا انہوں نے ریلیجیس تفاصیل پڑھی ہوتی ہیں انہوں نے ریلیجیس ہسٹری پڑھی ہوتی ہے قرآن کے وہ جو ریلیجیس شان نزول ہیں وہ پڑھے ہوتے ہیں اب انہیں کی روح سے قرآن کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے پہلے تو تفسیریں لکھی گئیں پھر ان کی روح سے تراجم کیے گئے قرآن کے الفاظ جو عربی کے ہیں ان کے مترادف الفاظ لاکر تراجم کیے گئے اور قرآن کے کسی بھی لفظ کا مترادف لے آئیں عربی زبان میں لے آئیں یا کسی اور زبان میں اس میں میننگ کے شیڈ وہ فرق پڑ جاتے ہیں مختلف ہوتے ہیں جو میننگ قرآن کے اصل ورڈ میں ہے اس کے مترادف الفاظ آپ جتنے مرضی لے آئیں جس زبان کے لے آئیں تو جو میننگ اس اصل ورڈ میں ہے مترادف ورڈ میں خواہ وہ عربی زبان کا ہی کیوں نہ ہو وہ میننگ دے گا ہی نہیں بدل جائیں گے میننگ ان کے شیڈ بدل جائیں گے میننگ کے بھی شیڈ ہوتے ہیں جیسے کلرز کے شیڈ ہوتے ہیں بدل جائیں گے تفسیر ایسی لکھی گئیں تو وہ ان تفسیر کو دیکھ کر تراجم کو دیکھ کر جو ریلیجس ہوتے ہیں ہر فرقے کے اپنے کیے ہوتے ہیں تو ان کو تو پھر ظاہر ہے اعتراض کرنے کے بڑے مواقع میسر آ جاتے ہیں تو انہوں نے عربی ٹیکسٹ کو نہیں پڑھا ہوتا وہ عربی ایٹمالوجی کو نہیں جانتے وہ عربی لیکسیکان کو نہیں جانتے یوں کہلیں کہ عربی ڈکسٹری کو نہیں جانتے اور یہ جو گوگل ہے یہ بھی پاپولر میننگ بتاتا ہے آپ کو فار ایک زیمپل آپ گوگل میں صلاحات لکھیں گے تو اس صلاحات کا جو پاپولر میننگ ہے وہ نماز ہے تو وہ آپ کو فوراں نماز ٹرانسلیٹ کر کے دیجئے گوگل ٹرانسلیٹر کو آپ نکالے نا تو آپ عربی اور انگلیش آپ لکھیں اس کی ٹرانسلیشن کریں عربی ٹو انگلیش تو آپ عربی میں جب صلاحات ٹائپ کریں گے تو وہ انگلیش میں اس کو پریئر دے دے گا اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ نماز دے دے گا تو گوگل بھی آپ کو پاپولر میننگز بتاتا ہے اس کے لئے ڈیشری ڈیخری پڑتی ہے نزولِ قرآن کے دور کی وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ صلاحات کے ایکچلی میننگ کیا ہیں اگر وہ اس طرح سے کی جائے چیزیں سامنے لائی جائیں یہ حقائق تو ان کے اطراف تو وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اس ذمہ داری کو اٹھایا ہے کہ قرآن کریم کی ایسی ٹرانسلیشن کی جائے جس میں کوئی بھی سیکٹ یا فرقہ اس کی تفاصیر ان کے تراجم نہ ہوں ہم نے یہ جو ذمہ داری اٹھائی جو قرآن کریم کی ایکسپوزیشن کی ہے الحمدللہ بہم سورہ النساء پہ ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی اس کا والیم ون یہ آئے گا کمپلیٹ ہو کے سورہ النساء یہ تقریباً سوا چھے پارے بن جائیں گے تو اس میں ہم نے کسی بھی ریلیجس تفسیر کو نہ کاپی کیا ہے نہ اس کا حوالہ لیا ہے نہ اس میں کوئی پرسنیلٹیز کو لے کر آئے ہیں اللہ کے کلام میں نہ شخصیات کو اماموں کو اور محدثین کو بلکل نہیں لے کر آئے جو قرآن کے الفاظ ہیں ایرابک ٹیسٹ ہیں ان کے جو ایرابک کی روح سے جو ہمارے ہاں جو میننگ بنتے ہیں نزولِ قرآن کی دور کی بات ہو رہی ہے اس دور کی وہ جو ڈشنری الفاظ کے میننگ اس کی روح سے ہم نے اس کے میننگ کیے ہیں تو یہ جتنے بھی ریلیجس تفسیر ہیں اس سے بالکل ہٹ کر ہے تو ہماری اس کمپوزیشن کا کسی بھی ریلیجس سیکٹ سے مذہبی فرقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ خالفتاً قرآن کریم کا جو بھی اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہم نے بالکل وہی چیز آپ کے سامنے لانے کی پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ قرآن کریم جو ہے سمجھ آسکے کہ اس کی تعلیم کیا ہے یہ انٹروڈیکشن اس آیت میں اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو آیت ہے جو ایٹی ٹو کی اس کے اندر یہی بات کی جاری ہے کہ قرآن کے اندر اختلاف نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ بتائی جاری ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس میں اختلاف نہیں اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں پھر بہت سارے اختلافات ہونے تھے یہ آیت جو ہے یہ دلیل پیش کر رہی ہے اور بڑی سالٹ دلیل ہے تو اس ضروری انٹروڈیکشن کے بعد اب ہم اس آیت کو شروع کرتے ہیں سوالیہ انداز سے جنجوڑنے کی انداز سے بات شروع کی جاری ہے کہہ یہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یہاں پر یتدبرون تدبر کرنا یہی سے تدبیر بھی ہے غور و فکر کرنا تو جنجوڑا جا رہا ہے انسانیت کو پوری انسانیت کو کہ کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں جو دلائل دیئے گئے ہیں ان کے اوپر وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں جو قوانین ذابطے دیئے گئے ہیں ان کے اوپر وہ تدبر نہیں کرتے اور یہ جو تدبر ہے یہ جو غور فکر ہے اس کی بنیاد بتا رہا ہے کہ کیا ہونی چاہیے کیا یہ رہا ہے ولو کانا من اندی غیر اللہ ولو کانا من اندی غیر اللہ اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا اب اندازہ لگائیں قرآن کی دلیل دیکھیں اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا یہ جو یہ جو قرآن ہے اس کی طرف اشارہ ہے تو پھر کیا ہوتا آگے خود ہی بتا رہا ہے کیا یہ رہا ہے لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتَلَافًا كَثِيرًا تو وہ اس میں بہت زیادہ اخْتَلَاف پاتے ہیں دیفنیٹلی اگر یہ کتاب کتاب اللہ ہی نہ ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے کسی اور کی طرف سے لکھی گئی ہو تو اس میں تو اتنے اخْتَلَافات بھرے جائیں تو وہ تو خود ہی واضح ہو جائے گی کہ یہ حق پر مبنی نہیں ہے لیکن یہ کتاب کتنی قدیم کلام اللہ کا آج تک اس کے اندر کوئی بھی اخْتَلَاف نہیں دکھا سکا ذرا سا بھی اخْتَلَاف نہیں دکھا سکا نہ تو اس کے اندر کوئی کنٹرادکشن ہے نہ اس کے اندر کوئی ایمبیگیوٹی ہے یعنی ابحام ہے کنٹرادکشن یعنی کوئی تردید نہیں ہے کہ ایک بات یہاں پر کہی گئی ہو اور آگے جا کے کوئی ایسی بات کر دی گئی ہو کہ وہ اس کی تردید ہو جائے تو یہ کنٹرادکشن ہو گیا یہ چیز بھی نہیں ہے قرآن کریم کی کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں سو مچ سو کہ اس نے قانون اور ذابطوں کو سمجھانے کے لیے جو ایکزیمپلز دی ہیں مثال کے طور پر قانون مقافات کو سمجھانے کے لیے وہ زمین کھیتی اور بیج کی مثال دیتا ہے ظاہر ہے کہ یہ جب تک کائنات ہے یہ مثال اب ختم نہیں ہو سکتی اس ایک ایگزیمپل سے آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم وہ بات کرتا ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں کرتا جو کل کو جا کے بدل جائیں ہم نے ایک لیکچر کیا تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے کانسٹینٹ اور ایک ہوتا ہے ویریبل اس میں ہم نے یہ بتایا تھا اگر آپ نے وہ لیکچر سنا ہے تو آپ کے ذہن میں ہوگا اگر آپ نے اس کو انڈرسٹینٹ کیا ہے اس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ کے قوانین ذابطے یہ کانسٹینٹ ہیں چینج نہیں ہوتے لیکن زمانے کے حالات واقعات تقاضے یہ ہر دور میں بدلتے چلے جاتے ہیں تو ان قوانین کو ایمپلیمنٹ کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں جس کو یہ سنت بولتے ہیں وہ طریقے ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں وہ کانسٹینٹ رہی نہیں سکتے تو وہ ویریبل ہوتے ہیں کیونکہ حالات ویریبل ہوتے ہیں اس کی روح سے طریقے بھی مختلف ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کا قانون ذابطہ اس کا کلام وہ کبھی بھی ویریبل نہیں ہو سکتا اگر وہ ویریبل ہو جائے یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی زنگی نہیں چل سکتی یہ سورج کا جو اس کی جو رفتار ہے اس کی جو حدت ہے اس کی جو روشنی ہے اس کی جو مناظل ہیں جس میں وہ بھاگ رہا ہے مومنٹ کر رہا ہے اگر یہ بدل جائے یہ کائنات آنن فانن یہ تو ختم ہو جائے گی کوئی جڑی بوٹیوں کے خواست بدل جائیں پراپریٹیز تو آپ دوائی نہیں بنا سکتے آج کچھ ہیں تو دوائی کچھ بن رہی ہے اور اگر سال بعد وہ بدل جائیں تو پچھلی ساری دوائی بیکار نئے سرے سے ریسرچ یہ ہیں اللہ کے قوانین جو کبھی بدلتے نہیں جس دور میں بھی جھوٹ بولا گیا دکھا کیا گیا وہ تباہ کن ہوا اس کا ریزلٹ آج بھی ہے ماضی میں بھی تھا اور قیامت تک بھی یہ ہی ہوگا بدلے گا نہیں یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ دین بنا بنایا نہیں ہے قرآن کے اندر قوانین اور ذابطے ہیں جو کونسٹینٹ ہیں بدلتے نہیں ہیں انچینجبل اپنے زمانے کے حالات واقعات تہذیب تمدن علم تحقیق اس کی روح سے ہم قوانین اللہ کے لیں گے جو قرآن کے اندر ہیں اور ان کی روح سے زمانے کے حالات واقعات کے مطابق ہم اب کانسٹیٹویشن بنائیں گے انسان لاو نہیں بنا سکتا لاو کے مدد سے اپنے زمانے کے حالات اور واقعات کے پیش نظر کانسٹیٹویشن بنا سکتا ہے لاو نہیں بنا سکتا یہ بڑی اہم چیزیں ہیں تو یہ چیز اس کتاب کے اندر یہ جو یہ جو آج کی جو آیت ہے اس کو سمجھنے میں یہ جو چیزیں آپ کو بہت مددگار ثابت ہونے کہ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں تو بہت زیادہ اختلاف پائے جاتے اور قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ نہیں کہ کوئی زبرزیر کا فرق نہیں ہے صرف اتنا ہی نہیں جو قوانین زابطے دیئے گئے ہیں کہیں کوئی قانون نہیں ٹکراتا کہیں کوئی زابطہ نہیں ٹکراتا کہیں کسی قانون اور زابطے میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگیوٹی یا ابحام نہیں ہے کسی کے متعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز واضح نہیں ہے کتاب مبین کہتا ہے مبین ہوتا ہے جو دور سے ابری ہوئی ہو دور سے نظر آ رہی ہو جیسے کوئی چٹان ابری ہوتی ہے وہ دور سے نظر آ رہی ہوتی ہے ایسے یہ ابری ہوئی واضح کھلی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی نہ کنٹرڈکشن ہے نہ کنفیوزن ہے نہ ایمبیگیوٹی ہے کسی بھی قسم کا اس میں سوائے حق کے صداقت کے اور کچھ نہیں ہے اور یہ انسانیت کی فلاہ کے لیے ہے اس لیے اس میں کیونکہ قیامت تک انسانیت کو قانون دینا تھا اس لیے اس میں اختلاف نہیں اگر اختلاف ہوتا تو یہ پھر انسانیت کی فلاہ کے قابل ہی نہ رہتی انسانیت کی گائیڈنس کے قابل ہی نہ رہتی یہ کتاب تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو یوں کہہ لیں محکمیت ہے اس کی جو اسٹیبلیٹی ہے اس کی جو سچائی ہے وہ بیان کی ہے اس کا سچا ہونا بیان کیا ہے اور دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے تو قرآن کریم کا اصول سمت تفکر اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ سمجھا